مہتمہ گاندھی ایک ایسا مہان سخص جس نے اپنے دماغ کے بلبوتے پورے بھارت کو آجاد کروا دیا ایک ایسا مہان سخص جس کے سامنے انگریجی سرکار نے گھٹنے ٹیک دیئے پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسی مہان سخص کو ناتھو رام گوٹسے نے کیوں مارا تھا آخر ایسا کیا ہوا کہ مہتمہ گاندھی کو ہی اپنا آدرس ماننے والا ناتھو رام گوٹسے مہتمہ گاندھی کا سب سے بڑا دسمن بڑھ گیا اور اس نے مہتمہ گاندھی پر گولی چلا کر ان کی ہتیا کر دی تیس چنبری 1948 سام کے قریب پانچ بجے مہتمہ گاندھی جب سندھیہ پوجن کے بعد باہر آ رہے تھے تب ہی بھیڑ سے ہوتے ہوئے ناتھو رام گوٹسے گاندھی جی کے پاس پہنچا اور اس نے گاندھی جی کو نمن گیا اور ان کا راستہ روک لیا یہ سب دیکھ کر گاندھی جی کی بیٹی منو نے گوٹسے کو سائٹ ہٹنے کے لیے کہا پر پھر بھی ناتھو رام گوٹسے یہاں سے نہیں ہٹا اور اس نے گاندھی جی کو دھکا دے دیا اس کے بعد کوئی کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی ناتھو رام گوٹسے نے اپنے پاس چھپی ہوئی ایک پسٹل کو نکالا اور گاندھی جی کے سینے پر لگاتار تین گولیاں داگ دی جس سے گاندھی جی لہو لہان ہو گئے پر گاندھی جی کو گولی مانے کے بعد ناتھو رام گوٹسے وہاں سے نہیں بھاگا اور وہی پر نیڈر ہو کر کھڑا رہا گاندھی جی کو اس طرح سے لہو لہان دیکھ کر ان کے سمر تک بری طرح سے بھڑک چکے تھے اور انہوں نے ترنتی ناتھو رام گوٹسے کو پکڑ لیا اور اسے پیٹنا سرو کر دیا ایک اور گاندھی لہو لہان پڑے تھے وہیں دوسری اور ان کے سمر تک ان کے ہی وچاروں کی ہتیا کر رہے تھے اور ہنسا کے راستے پر اتر چکے تھے کافی دیر تک بھیڑ ناتھو رام گوٹسے کو پیٹ تھی رہی جس کے بعد پولیس نے بڑی مشکل سے ناتھو رام گوٹسے کو بھیڑ سے چھڑایا اور گرفتار کر لیا جس کے بعد یہ خبر میڈیا اور اکباروں میں تیجی سے فیل گئی کہ گوٹسے نے گاندھی جی کی ہتیا کر دی پر دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ گوٹسے کا یہ گاندھی جی کو ماننے کا پہلا پریاث نہیں تھا بلکہ اس سے دس دن پہلے یعنی کی 20 جنوری 1947 کو بھی گوٹسے نے گاندھی جی کو ماننے کا پریاث کیا تھا دراصل جب 20 جنوری 1947 کو گاندھی جی ایک سبا کو سمبودت کر رہے تھے تب ہی راتھو رام گوٹسے اور ان کے ساتھیوں نے اس سبا میں اچانک ایک گرینڈ کو فیک دیا جس سے یہاں پر حلچل مچ گئی اور سبھی لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور یہی ناتھو رام گوٹسے اور اس کے ساتھیوں کا پلان تھا انہوں نے سوچا تھا کہ جب بھیڑ گاندھی جی سے الگ ہو جائے گی تو وہ دوسرا گرینڈ گاندھی جی پر ہی فیک دیں گے جس سے ان کی موت ہو جائے گی مگر دوسرا گرینڈ فیکنے سے پہلے ہی ناتھو رام گوٹسے کے ایک ساتھی ڈگمبر بیچ نے گرینڈ فیکنے سے منع کر دیا اور وہ کافی ڈر گیا تھا جس کی وجہ سے ناتھو رام گوٹسے اور اس کے ساتھیوں کو یہاں سے بھاگنا پڑا پر یہاں پر ناتھو رام گوٹسے کا ایک ساتھی مدلنا نہیں بھاگا جس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پاملے میں سامل ناتھو رام گوٹسے اور اس کے سبی ساتھیوں کو ڈھونڈنے کی کوسط شروع کر دی وہیں دوسری اور اب ناتھو رام گوٹسے اور اس کے سبی ساتھی الگ ہو چکے تھے مسہور لیکھک اسوک پانڈے اپنی کتاب اس نے گاندھی کو کیوں مارا میں بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ناثورام گھوٹسے نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ دلی سے کانپور کے لیے ٹرین پکڑ لی تھی مگر اس ٹرین میں بیٹھنے کے بعد ناثورام گھوٹسے کو کافی پچتابہ ہو رہا تھا اور اسی ٹرین میں بیٹھ کر اس نے یہ پرند لیا تھا کہ اگلی بار وہ گاندھی جی کو خود اپنے ہاتھوں سے مارے گا اور کسی پر بھی نربھر نہیں رہے گا اور اس کے دس دیروں کے بعد ہی ناثورام گھوٹسے نے گاندھی جی کو کھلے عام گولیوں سے بھون دیا پر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ گھوٹسے خود کبھی گاندھی جی کا بہت بڑا پرسل سکتا اور وہ گاندھی جی کو اپنا آدرس ماندہ تھا جب گاندھی جی نون کورپوریشن اندولن چلا رہے تھے تو ناثورام گھوٹسے اپنے اسکول میں تھا اور وہ گاندھی جی سے بہت زیادہ پروابط تھا پر تب ہی اس اندولن کے دوران ہی کچھ لوگوں نے ہنسا سرو کر دی جس کی وجہ سے گاندھی جی بہت زیادہ دکھی ہوئے اور انہوں نے اس پورے کے پورے اندولن کو بند کر دیا اور جیسے ہی گاندھی جی نے اس اندولن کو بند کیا تب سے ہی ناثورام گھوٹسے کے مند میں گاندھی جی کے لیے دفرت اوھرنا سرو ہو گئی جب گھوٹسے کو گرفتار کیا گیا تھا تو کورٹ میں پیس ہوتے ہی اس نے پوچھا گیا کہ آخر اس نے گاندھی جی کو کیوں مارا تو اس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ گاندھی جی کو ماننے کے لیے اس کے پاس کئی وجہ تھی گھوٹسے کے انسار گاندھی جی نے ہمیسہ ہی دیش کے ہندووں کے ساتھ نائنصافی کی تھی اور وہ ہمیسہ ہی مسلموں کے حتمے ہی فیصلے لیتے تھے یہاں تک ہی ناثورام گھوٹسے گاندھی جی کو بھارت کے وٹوارے کا قارن بھی مانتا تھا اس کے انسار گاندھی جی کی وجہ سے ہی بھارت کے دو ٹکڑے ہوئے تھے گاندھی جی کے انسار پر گھوٹسے نے کہا کہ انہوں نے ہندووں سے اپنی بات منوانے کے لیے یہ ہتکنڈا اپنایا تھا کیونکہ اگر مسلم لیگ کے سامنے وہ یہ سب کرتے تو مسلم لیگ انہیں صاف منع کر دیتی اور اسی لیے گاندھی جی نے انسار کیا تھا یہاں تک کہ گھوٹسے کے انسار گاندھی جی ایک تانہ سا تھے جو اپنی مرجی کے حساب سے بھارت کو چلا رہے تھے وہ اپنی مرجی سے کسی بھی اندولن کو بندر شروع کر دیتے تھے آگے گھوٹسے نے کہا کہ مجھے گاندھی جی کو ماننے کا کوئی بھی پچتاوہ نہیں ہے اور میں ابھی بھی یہی مانتا ہوں کہ میں نے گاندھی جی کو مار کر سہی کیا کیونکہ وہ اسی لائق تھے اور آج جو لوگ گھوٹسے کو ایک دیس بھک کے روپ میں مانتے ہیں وہ سبھی لوگ ان سبھی بچاردھاروں پر ہی بسواس کرتے ہیں اور آئے دن وہ لوگ گھوٹسے کی بچاردھارہ پر چرچہ کرتے رہتے ہیں اور انہیں فیلانے کی کوسس کرتے ہیں پر دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ جس طرح ناثرام گھوٹسی گاندھی جی کو اور کانگریز کو بھارت کے بیواجن کا کارڈ سمجھتا تھا ایسا بلکل بھی نہیں تھا بلکہ دیش کے بیواجن کا سجھاؤ دینے والے گاندھی جی یا پھر جنہ نہیں بلکہ گھوٹسے کے ہی راجنیتک گروہ تھے گاندھی جی تو آخیر تک بیواجن کے خلاف تھے اور انہوں نے بہت پریاس کیا تھا اس بیواجن کو روکنے کا انہوں نے ہر بار ایک اکھنڈ بھارت کی ہی بات کہی اور بھارت کو بیواجت نہ کرنے کو لے کر مسلم لیگ کے نتاؤں سے بات چیت کرنے کی بھی کوسس کی مگر جنہ گاندھی جی کی کسی بھی بات پر راجی نہیں ہوئے اور انہوں نے ڈاریکٹ ایکسن ڈے لانچ کر دیا جس کے بعد دیز بھر میں دنگے ہوئے جس کی وجہ سے گاندھی جی کو جنہ کی بات ماننی ہی پڑی اور بھارت کے دو ٹکڑے کرنے پڑے مگر بیواجن کے بعد بھی گاندھی جی بھارت میں ہندو اور مسلموں کو ایک ساتھ مل کر رہنے کی بات کرتے رہے اور گاندھی جی کی بدولت تھی اس سمیں بیواجن کے بعد بھی بہت سے مسلم پاکستان میں نہیں گئے اور بھارت میں ہی رہنے لگے جس کے بعد انہوں نے بھارت میں رہ کر ہی ہمارے دیز کو آگے بڑھنے میں سائی تاکی رہی بات گاندھی جی کے نون کورپوریشن اندولن کو بند کرنے کی تو گاندھی جی کا یہ ایک صحیح فیصلہ تھا کیونکہ اس اندولن کو اسی لئے شروع کیا گیا تھا تاکہ لوگ ہنسا کے ساتھ انگریجوں کے سامنے اپنی مانگ کو رکھ سکے لیکن جب اس اندولن کے دوران ہنسا بھڑکنے لگی تو پھر اس اندولن کے مکہ ادیس کو ہی ٹھینس پہنچی اور اسی لئے گاندھی جی کو اس اندولن کو بند کرنا پڑا تھا بگر ایسا بلکل بھی نہیں تھا کہ اس اندولن کو بند کرنے کے بعد گاندھی جی انگریجوں کے سامنے جھک گئے تھے اس کے بعد بھی گاندھی جی نے کئی ایسے اندولن کیے جس میں وہ انگریجوں کے سخت خلاف تھے جو لوگ گاندھی کو ہندو برودی بتاتے ہیں وہ اس بات سے انجان ہے کہ اس میں گاندھی جی سبھی دھرموں کو بھارت میں ایک سمان حق دلانے پر کام کر رہے تھے اور وہ پچھلے ورک کے لوگوں کو سمان عدھکار دلانا چاہتے تھے گاندھی جی چاہتے تھے کہ بھارت میں سبھی دھرموں کے لوگ ملجھل کر رہے ہیں اور پچھلے ورک کے لوگ بھی سماج میں سر اٹھا کر جی سکے حالانکہ ناتھو رام گھوٹ سے بھی پچھلے ورک کے لوگوں کو سمان عدھکار دلانا چاہتے تھے مگر فرق صرف اتنا تھا کہ گاندھی جی سبھی دھرموں کے لوگوں کو سمان عدھکار دلانا چاہتے تھے جبکہ ناتورام گھوٹ سے صرف اور صرف ہندو دھرم کو ہی آگے بڑھانا چاہتے تھے اور وہ باقی دھرموں کے سخت خلاف تھے پر گاندی جی سبھی دھرموں کو لے کر ایک تھے اور اسی وجہ سے کچھ لوگ انہیں ہندو بیروتی بھی کہتے تھے اور ان کے جیون پر بھی سوال اٹھاتے تھے گاندی جی کا جیون بھی اتنا صاف سترا نہیں تھا کہ لوگ ان پر سوال نہ اٹھائے گاندی جی نے بھی کئی ایسے فیصلے لیے جو انہیں نہیں لینا چاہیے تھے لیکن گاندی جی کے ان فیصلوں کی وجہ سے کیا ان کی ہتیا کر دینے کا فیصلہ صحیح تھا اس پر آپ کے کیا ویچار ہیں ہمیں کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا خیر گاندی جی کی ہتیا کرنے کے بعد ناتورام گھوٹ سے کو بھی فانسی کی سجا سنائی گئی تھی جسے گاندی پریوار کے کچھ لوگوں نے باپس کرنے کی اپیل کی تھی لیکن کوٹ نے ان کی اپیل کو برخواست کر دیا اور ناتورام گھوٹ سے کو فانسی کی سجا دے دی گئی اس کیس کے مکھی جج جیڈی گھوسالا کے انصار گاندی جی کو ماننے کے بعد ناتورام گھوٹ سے کو اپنے انتم دنوں میں اس بات کا پچتابہ بھی ہو گیا تھا کیوں اس نے گاندی جی کو مار کر صحیح نہیں کیا ناتورام گھوٹ سے کو فانسی پر چڑھانے کے بعد آر ایس اس پر بھی بین لگا دیا گیا تھا حالانکہ آر ایس اس نے کہا کہ ناتورام گھوٹ سے نے سن 1930 میں ہی آر ایس اس کی صدد ستہ چھوڑ دی تھی پر ناتورام گھوٹ سے کے بھائی نے آر ایس اس پر آروب لگاتے ہوئے کہا کہ ناتورام گھوٹ سے کے انتم دنوں میں آر ایس اس نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا حالانکہ پوری سچائی تو کوئی بھی نہیں جانتا اور یہ ہم نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا یہ اتحاس میں لکھا ہوا ہے پھر بھی آپ اس کے بارے میں کیا بیچار رکھتے ہیں اپنے بیچار ہمیں کومنٹ میں جرور بتانا تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی آسا کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے ویلیو ملی ہوگی ویڈیو چھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیسن آئیکن کو آن کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیسن مل سکے